سلام علیکم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ لے کے جیسے کہ تھمنیل پہ دیکھ لی ہوگا اپنے ہم لگانے جا رہے ہیں سوزوکی جی ایس ون ففٹی کو ہائیڈرلک کلچ اس کے کافی سارے فائدے بھی ہیں واہر سے جان چھوڑ جاتی ہے فرکشن ختم ہو جاتا ہے ایزی کلچ ہو جاتا ہے یہ سارا پروسس میں نے اس میں رکھا ہے ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی پراپر فٹنگ ہوتی ہے اچھا یہ کوئی بڑی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نہ اس میں کوئی بہت ساری چیزیں انوالڈ ہیں تین آئیٹمز چاہیے ہوتے ہیں اس میں ایک اوپر کا ماسٹر سیلنڈر ہے لیف سائیڈ کا ہائیڈرلک پائپ ہے میں نے اٹھارہ سو ایم ایم کا منگوایا تھا کیونکہ مجھے اس کو ٹرن کرنا تھا ٹینک کے نیچے سے گھما کے آیا تھا لیکن اگر آپ بارہ سو ایم ایم کا لگائیں گے تو بھی وہ کیبل کے روٹ سے آ جائے گا جو پرانی کیبل آپ کی لگی ہوئی ہے تو اس روٹ سے بھی آ جائے گا باقی تیسرا آئیٹم ہے سیلیف سیلنڈر جو کلچ کو موف کرواتا ہے تو ہم پہلے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں نکال لیں گے اور فٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے میں نے اصل میں بلیڈنگ پہلے کروالی تھی اس کو نیچے رکھ کے لوگ بلیڈنگ سے گھبراتے ہیں تو بلیڈنگ بھی اس کی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں ائر نکالنا اور یہ ساری چیزیں کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ اوپر سے آئیل فیل کریں گے آپ بھلے پہلے ماسٹر سیلنڈر کو فٹ کر لیں نیچے سیلیف سیلنڈر کو فٹ کر لیں پھر پائک سیٹ کر کے اور اس کے بعد جو ہے آپ بھلے پائک کو دونوں طرف سے جوائنڈ کریں اور پھر آپ جو ہے نا اس پہ بریک آئیل ڈال کے اور اس کو جو ہے نا وہ پریشر بنا لیں اس کا وہ ورک کرنے لگ جائے گا کچھ چیزوں کی جو ہے نا وہ احتیاط ہے اس میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ساری سیٹنگز جو ہیں وہ سیلیف سیلنڈر کی ہیں ماسٹر سیلنڈر میں بھی کوئی سیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ کو اور بھی کوئی چیز نہیں ہے اس میں ایسی جس کو آپ کو سیٹ کرنا پڑے یہ فٹنگ ساری پروپرلی اسی سٹائل میں ہوگی جس طریقے سے آپ کا پہلے کلچ لگا ہوا تھا باقی سیلیف سیلنڈر کی آگے سے ڈنڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے بڑی کیونکہ وہ ہر کسی بائک کا کلچ اپنے حساب سے کھلتا اور بند ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے حساب سے سیٹ کرے تو اس لیے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں سے کلچ آپ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے آپ جو ہے نا وہاں رکھے اس کو ناپ کے آپ کٹ لیں گے ڈنڈی کو اسکرو ہوتا ہے وہ لمبا سا تو آپ اس کو کٹ کر لیں گے باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ انکرویڈیڈ ساری چیزیں مقصد کلپ بغیرہ ساری چیزیں اس میں ساتھ میں آتی ہیں اس پہ میں نے چھوٹی چھوٹے ریویوز بھی بنایا تھے تینوں آئیٹمز کے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ موجود ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں سلیپ سلیڈر فٹ کر رہا ہوں اچھے یہ تھوڑا سا مشکل سے جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ سیدھی فٹنگ پروپرل ہی نہیں کر سکتے اس کی تو میبھی آپ کے کیس میں ایسا ہو کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا گسنا پڑے جہاں آپ سلیپ سلیڈر فٹ کر رہے ہیں یا جہاں کے بھی لگتی ہے جا کے اس کو تھوڑا سا معمولی سے آپ گسیں گے تو وہ آپ کا سلیپ سلیڈر اندر چلا جائے گا اس میں اس کے بعد آپ پروپرلی ٹرپ ٹائٹ کر کے اور اس کو ٹائٹ کر کے اس میں تین ڈبریز لگی ہوتی ہیں ایک تو بیک کی ہے وہ کھولنی نہیں ہے آپ کو دوسری اس کے ساتھ رکھ کے چیک نٹ کر کے اور تیسری کو آپ دوسری طرف سے لگا کے اور ٹائٹ کر دیں تو یہ پروپر ایک جگہ پہ جو ہے رک جائے گا باقی پروسس رہ جاتا ہے آگے فٹنگ کا تو آپ کلچ لیور کے ساتھ اس کو نیچے جو انجن سے لیور آ رہا ہے اس کے ساتھ فٹ کریں گے اور اس کی بلیڈنگ کروا کے اس میں بہت آتے خود کوئی سپرنگ مگرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ریورس نہیں جاتا واپس اس کے لیے اس کو جو کلچ کا لیور آپ کا انجن پر لگا ہوا ہے وہ ہی واپس لے کے جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پریس کر رہا ہوں تو نیچے میں آپ کو ورکنگ بھی دکھا دیتا ہوں اس کی یہ پائپ بلکل اسی جگہ سے میں نے موک کیا جہاں سے کیبل جاتی ہے لیکن مین کلپ پہ آکے پھر میں نے اس کو چینج کیا ہے ٹینک کے نیچے آپ چاہیں تو اس کو پروپر کیبل کی جگہ سے بلکل اسی پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں اس میں پائپ بھی کم لگے گا اور پریشر بھی اچھا بنے گا اور میرے خال سے کلچ زیادہ نرم رہے گا اور اس کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو بینیفٹس مجھے جو فیل ہوئے وہ سب سے اچھا بینیفٹس جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم رش میں بائک چلاتے ہیں اور کیبل کلچ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ریسپونس دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے بائک نوک کرتی ہے یا ایک آواز آتی ہے کچ کی وہ اس کے بعد ختم ہو گئی اس کی کوالیٹی یہ ہے کہ یہ کوئی ریسپونس کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کمنٹس میں جزاکاللہ خیر دعا میں یاد رکھی گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا